بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین علا قیام یوم الدین تمام دنیا میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت مساجد اور مدارس میں بچوں کے ساتھ ایک ناجائز تعلق رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں کبھی سننے میں آتا ہے مدرسے میں مفتی عزیز کے بارے میں تو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت شدت کے ساتھ مسجد کی محراب میں ایک بچے کے ساتھ بدفیلی کی ویڈیو چل رہی ہے جو لڑکانہ کے ایک دیوبندی اہل سنت مولوی کی ہے اب اومن یہ کہتی ہے جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کام کو روکنا چاہیے اور اس کی سزا ہونی چاہیے تو اس میں تو شک نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ اہل سنت میں یہ گناہ نہیں ہے اور بلا شک اس کی روکنا بھی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ اس کی سزا ہونی چاہیے تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس کام کی کوئی سزا نہیں ہے نہ فقط اس کام کی حتیٰ اگر کوئی ماں بہن کے ساتھ کرے یا مثال کے طور پر کسی خاتون کے ساتھ کرے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کس طریقے سے تو وہاں پر بھی سزا نہیں ہے اس ہمجنسی کے موضوع پر پوری ہم تاریخ اہل سنت کو ڈسکس کر چکے ہیں دس ہمارے لیکچر ہیں کہ کس طرح سے ان کے خلفاء نے ان کے علماء نے ان کے قاضیوں نے ان کے حاکموں نے اس کام کو پروموٹ کیا اور کلچر کا حصہ بنایا کبھی تین طلاقوں کو ایک دفعہ جاری کر کے اس گناہ کی جانب دعوت دی گئی کیونکہ جب اتنی جلدی جلدی طلاقیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ دوسرا نکاہ بھی مشکل ہو تو اس کے بعد انسان گناہوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے تو کبھی مطا کو حرام قرار دے کے اس کے لئے راہیں کھولی گئیں تو کبھی آئمہ اہل سنت نے حد کو ختم کیا یعنی اس کی کوئی کام کی سزا نہیں ہے اب یہ کام نئے نہیں ہو رہے ہیں اب ذرا یہ زیادہ مشہور ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ ترابی کے بعد اہل سنت مولوی نے ایک بچے کے ساتھ کیا کیا اور ابو بکر ماویہ اس کا نام تھا اور کس طرح سے اہل حدیث علماء نے آکے معاملے کو رفع دفع کیا اور باپ پر یہ زور ڈالا کہ جی علماء بدنام ہوں گے آپ معاف کر دیں تو یہ کام بہت پرانا ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ دس ویڈیوز کی پوری ہماری سیریز ہے اور اس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ علماء اور فقہہ اور ان کے خلفاء اور بزرگوں نے کیا خدمات انجام دیں اس کام کے لئے اور پوری تاریخ میں انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں اور اس کام کو آگے بڑھایا لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسا غلط ہے یہ ان کیا پورا سلسلہ تھا اور رائج تھا اور رائج ہے اور یہ تقریباً ایک راز کیسی کیفیت ہوتی ہے جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کر لو تو کوئی بات نہیں اور ان موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے حافظ ابن کسیر کی کتاب البدایہ ونہایہ جل نمبر نو کا اور صفحہ نمبر ہے ون سوئنٹی فور اور آپ کے سامنے اس موضوع کو ہم تفصیل سے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ ترجمہ کرنے والے نے اس میں ڈنڈی ماری ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ انہی گناہوں میں سے کہ جو اس وقت رائج ہیں ان میں سے ایک یہ لڑکوں کے ساتھ جنسی رابطے کا مسئلہ ہے اور اس میں مبتلا ہو چکے ہیں کون غالب الملوک یعنی اکثر ہمارے بادشاہ والعمرہ اور اکثر حاکم وَتُجَّار اور اکثر تاجر وَالْعَوَام عوام میں بھی اکثر اس کام میں مبتلا ہیں وَالْكُتَّاب اور کتابیں لکھنے والے اور کتابت کرنے والے بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں اور پھر ساتھ میں وَالْفُقَهَا یعنی اکثر فقہہ اہل سنت اس کام میں مبتلا ہیں وَالْقُزَات اور اکثر قاضی اور جج اس کام میں مبتلا ہیں وَنَهْوِهِمْ اسی طرح سے اور بڑے لوگ اِلَّا مَنْ عَسَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَگر کچھ لوگ جن کو اللہ نے بچا لیا ہے یعنی یہ کتاب تقریباً سات سو سال پہلے لکھی ابن کسیر نے اور اس وقت یہ موضوع اروج پہ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر اس میں مبتلا ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے بچا لیا ہے یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں اب اس کے بعد جو کچھ مدرسوں میں ہو رہا ہے سات سو سال پہلے ابن کسیر نصیحت کر چکے ہیں علماء افراد اہل سنت سے فَعَلَ الرَّجُلْ یعنی کوئی بھی اگر پاگدامن شخص ہے صحیح معنی میں باکردار شخص ہے اگر کوئی واقعاً مرد ہے فَعَلَ الرَّجُلْ کیا واجب ہے حفظ وَلَدِهِ فِي حَالِ صِغْرِهِ وَبَعَدَ بُلُوغِهِ کہ اپنے لڑکوں کو بچائے ان لوگوں سے کم عمری میں بھی اور بلوغ کے بعد میں بھی وَأَن يُجَنِّبَهُ مُخَالَتَتِ هَأُلَاءِ الْمَلَعِينَ اور ان لوگوں اب یہ کون لوگ ہیں یعنی بادشاہ عمرہ تجار عوام کتاب والفقہ والقضات یعنی سب سے بڑکے کون ہیں فقہ اور قضات ان سب سے یعنی سات سو سال پہلے اتنے بڑے عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ ایک شریف انسان پر لازم ہے اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائے هَأُلَاءِ مَلَعِينَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ اب تاریخ ابن کثیر جلد نمبر نو کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے یہاں پر انوڈنڈی ماری ہے جبکہ وہاں پہ کیا ہے غالب الملوک کہتے ہیں لباتت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت ساری قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک عمرہ فقہہ قضات اور حفاظ تک بھی مفتلہ ہیں اب یہ انوہ نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ بھی ہیں جبکہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ابن کثیر کہ غالب اکثر لوگ مگر شاز و نادر کے جن کو اللہ نے بچا لیا ہے تو یہ انوہ نے ڈنڈی ماری تاکہ اپنی خباست کو بچا سکیں اب یہ جو شور کیا جا رہا ہے کہ ان افراد کو سزا دی جائے تو مذہب ابو حنیفہ میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے دیو بند کا فتوہ آپ کے سامنے ہے اور فتوہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے جواب نمبر بھی آپ کے سامنے ہے تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بچے کو قتل کر دیا کیونکہ بچے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو بلا شک یہ قتل کرنا تو صحیح نہیں تھا ایک عام فرد کے لیے لیکن جواب کیا ہے تو آپ کو واضح کر دیں یہ کہتے ہیں احناف کے نزدیک صحیح اور مفتا بے قول کے مطابق بدفعلی میں زنا کی سزا نہیں ہے یعنی ہمجنس بازی میں زنا کی سزا نہیں ہے لہٰذا اسلامی حکومت میں بھی امام المسلمین کی جانب سے بدفعلی کے مرتقب کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو بھی جو امام المسلمین ہوگا نہ وہ اس ہمجنس باز شخص کو سو کوڑے مار سکتا ہے نہ ہی سنگسار کر سکتا ہے البتہ اسلامی حکومت میں امام المسلمین کی جانب سے شرعی ثبوت کے بعد بطور تازیر معقول سزا دی جائے گی تازیر کے طور پر ایک سزا دی جا سکتی ہے وہ سزا کیا ہے وہ بعد میں بیان کریں گے اور اگر کوئی شخص یہ بدفعلی کا عادی ہو تو امام المسلمین یا اس کا نائب سیاستاً قتل بھی کر سکتا ہے سیاستاً قتل کر سکتا ہے مثال کے طور پر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جیسے کہ علماء اہل سنت بے وقوف اس وقت بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو سزا ہونی چاہیے تو واقعاً ان کے کوئی سزا نہیں ہے یعنی خصوصاً ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں بلکہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے جبکہ ان کے کوئی سزا نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا شخص ہرگز قتل نہیں کر سکتا نیز جس ملک میں اسلامی احکام نافذ نہ ہو یا جہاں اسلامی احکام نافذ ہو وہاں کوئی عام آدمی بدفعلی کے مرتقب کو نہ قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی زنا کی سزا دے سکتا ہے تو یہاں پاری کے فتوہ بلکل آپ کے سامنے واضح ہم نے بیان کر دیا کہ ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے نزدیک اس چیز کی کوئی سزا نہیں ہے یہ جو ٹی وی میں آکے شور مچا رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہی وہ چیز جو علماء اہل سنت نے دیوبند نے اس فتوے میں کہا سیاستا یعنی سیاستا آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں ورنہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے اور آگے ہم بتائیں گے کہ ان کیاں کوئی سزا ہی نہیں ہے حتی اس کام سے نہ وضو ٹوٹا ہے نہ غسل ٹوٹا ہے نہ حج باطل ہوتا ہے اب تعذیر کیا ہے تو بحر الرائق جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ میں ہے کہ یہ جو تعذیر ہے کیا ہے فَإِنَّهُ شَرْعًا لَا يَخْتَصُ بِالزَّرْب یعنی ضروری نہیں یہ مارا جائے بَلْقَدْ يَقُونُ بِهِ یعنی کبھی مار کے بھی تازیر ہوتی ہے ایکا تھپڑ مار دیا وَقَدْ يَقُونُ بِالصَفْحِ بِفَرْقِ الْعُزْن کبھی کان مرود کر وَقَدْ يَقُونُ بِالْقَلَامِ الْعَنِیف کبھی ڈانٹ کر وَقَدْ يَقُونُ بِنَظُرِ الْقَاضِ الْقَاضِ الْيَحِ بِي وَجْحِ الْعُبُوس اور کبھی کبھی قاضی جو ہے وہ ایک مو بنا کے دیکھے گا بس یہ سزا ہے اس کی اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے اور بلا شک یہ سزا ممکن ہے کہ اہلِ حدیث نے بھی دے دی ہو ابو بکر ماویہ کو یہی سزا جو ہے بعض علماء دیوبند نے گھور کے دیکھ لیا ہو مفتی عبدالعزیز کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس لڑکانہ والے کو بھی بعض ان کے استادوں نے گھور کے دیکھ لیا ہو کہا کہ اس کی سزا ہو گئی آپ کے سامنے کتاب ہے فق الاسلامی وعدلتہو ڈاکٹر زحیلی کی ہے اور یہاں پر بہت 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 واضح کر دیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ فق حنفی کے مطابق کوئی شخص بہت عرضِ معذرت کے ساتھ یہ مسائل کیونکہ اہلِ سنت میں ہیں تو ان کو بیان کرنا ہے اگر کوئی تعلق کرے اس کے پیچھے حصے سے تو اس پر بھی کوئی سزا نہیں ہے لہذا ابو حنیفہ نے جہاں مردوں سے اس کام کے لیے راہوں کو بڑا آسان کیا کہ کوئی سزا نہیں ہے بس حرام ہے سزا کچھ نہیں ہے نہ مار نہ پیٹ نہ تازیر تازیر بھی کیا ہے گھر کے دیکھ لو کان مرڑو دو نارڈ دو تو خواتین کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے لہذا یہاں پر ہے وَاخْرَجَ بِذَالِكَ وَطِعَ فِي الدُّبْر فِي الْأُنسَ وَذَكَرْ فَإِنَّهُ لَا يُسَنْبَنْ زِنَا اندہ امام ابی حنیفہ کہ اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ اس کے پیچھے کے مقام میں یا خواتین کے ساتھ یہ تعلق کرے تو ابو حنیفہ کے نزدیک یہ زنہ نہیں ہے اور اس کے بعد حد بھی نہیں ہے بَدَایَ السَّنَاعِ فِي تَرْتِيبِ الشَّرَائِ جل نمبر ہے نو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے قَزَالِكَ وَطِعُ فِي الدُّبْر فِي الْأُنسَ وَذَكَرْ لَا يُحْجِبُ الْحَدْ اندہ ابو حنیفہ انکانا حراما لِأَدَمِ الْوَطِع فِي القُبر اب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہی والا ذکر ہے کہ چاہے مرد کے پیچھے ہو چاہے خواتین کے پیچھے ہو اس سے اس کو زنا نہیں کہا جائے گا اور ساتھ میں حد بھی نہیں ہے فتاوہ قاضی خان فِي مذہب امامِ آزم ابی حنیفہِ نومان جل نمبر ہے تین اور یہاں پر تو قیامت ادھادی ابو حنیفہ نے اب یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے اہلِ سنت کو کہ اگر کوئی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا فپی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ یہ تعلق حرام ہے اور نکا نہیں ہو سکتا یہ نکا کرے اور ان کے ساتھ پھر زنا بھی کرے تو بھی ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی سزا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نکا کرے اور پھر ان کے ساتھ جنسی تعلق بھی کرے اب رحمت اللہ لکھا ہے انسان کے ساتھ کیا رحمت اللہ لکھیں جو کہہ رہا ہے کہ بیٹی بہن ماں پھپی خالہ کے ساتھ اگر کوئی نکا کرے اور نکا کے بعد اس تعلق کو برقرار کرے تو بھی حد نہیں ہے اگرچہ وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کام حرام ہے تو بھی سزا نہیں ہے اسی طریقے سے ابو حنیفہ نے زنا کے لئے ایک راہ کو نکالا ہے اور جتنے بھی زنا کرنے والے ہیں اگر وہ پکڑے جائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور ہم نے اس عورت کو عجرت دی تھی تو فتاوہ خازی خان کے پیج نمبر 381 اور پھر اس کے بعد 82 پر یہ ہے لَوِسْتَعْجَرَ اِمْرَأَةً لِيَزْنِيَا بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّو فِي قَوْلِ ابھی حنیفہ اب اگر اس کے بارے میں کوئی کلپ دیکھنا چاہے تو علیاس گھمن کا پورا اس کے بارے میں کلپ ہے اور وہ پوری اس کی شرع دے رہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کو زنا کرنے کے لئے قرائے پر لے لے اور پھر اس سے زنا کرے تو اس پر حد نہیں ہوگی کیوں حد نہیں ہوگی ابو حنیفہ کے بقول کہ اس میں ایک شباحت آگئی ہے مہر جیسی لہٰذا نہیں ہوگی ابھی ابو حنیفہ نے زنا اور لوات دونوں کے لئے راہیں نکال کر عوام اہل سنت کے بڑے مسائل کو حل کر دیا لیکن کیا کریں تعلیمات اہل بیت کی وجہ سے ان چیزوں کو اتنا برا سمجھا گیا کہ اب علماء اہل سنت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے راہیں نکلیویں ہیں لیکن وہ شور مچاتے ہیں سیاستن کی سزا ہونی چاہیے کتاب المبسوط فی فقل حنفی اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے سکسٹی سکس اور یہاں پر بھی یہی والا موجود ہے کہ اگر کوئی کرائے پہلے کسی عورت کو زنا کرنے کے لئے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے جل نمبر ہے تیرہ اور یہاں پر بھی ابو حنفی کا یہ قول نقل کیا ہے اور صفحہ نمبر ہے ٹو 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 قال ابو حنفی لا حدہ فی ہے کہ اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ ہی گناہ کرے تو کوئی اس پر حد نہیں ہے ولا يفسدو بحل حجو ولا سوم نہ حج باطل ہوتا ہے یعنی حاجی بھی یہ کام آرام سے کر سکتا ہے اور روزے میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے ولا يجبو بحل غسلو اور نہ ہی اس پر غسل واجب ہوگا یعنی یہ جو مولوی مسجد میں کر رہا تھا اگر یہ اس کے بعد نماز بھی پڑھاتا تو کوئی پرابلم اس کو نہ ہوتا ابو حنیفہ کے نزدیک اگر وہ ڈسچارج ہو جائے یعنی اس کا مادہ منویہ نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہوگا یہ ہے ابو حنیفہ کا خوال اس کے بعد دو سو صفحہ نمبر دو سو اکیس پر ہے لا یکونو وطیف دبرزنا ولا يجبو بحل حد حتی قالا انہو لا يفسدو بحل حج حجو والسیامو ولا تجبو بحل کفارا نہ حج باطل ہوتا ہے نہ روزہ باطل ہوتا ہے نہ ہی کوئی کفارا ہے اور نہ ہی غسل واجب ہوتا ہے مگر یہ کہ اگر اس کا مادہ منویہ نکل جائے یہی والا موضوع جو ہے وہ محقق سنن ابی دعود نے جل نمبر چار کے حاشیہ میں لکھا ہے اور پھر ابن حضم کے مذہب کے مطالق تو بالکل کھلی سی بات ہے کہ جو ظاہری مذہب والے ابن امام حضم کو ماننے والے سو کال جو ہیں ان کیاں کیا ہے لا شیع لا من فعلا حاضر سنی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اس کام کو انجام دیتا ہے امدت القاری شرح صحیب بخاری جل نمبر ہے چوبیس اور صفہ نمبر ہے بیس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کوئی حد نہیں ہے انما فیہ تازیر فقط تازیر ہے اور تازیرم بیان کر چکے ہیں کہ کیا ہے کہ گھول کے دیکھ لو کان مرود دو اور ڈانڈ دو وقال عباد و اہل ظاہر لا شیع لا من فعلا کہ اہل ظاہر کہتے ہیں کوئی بھی اگر اس غلط کام کو انجام دے تو کچھ بھی نہیں ہے رد المختار علی درر المختار اب اس کے جل نمبر چھے پر بھی یہی والا موضوع اندہ ابی حنیفہ یو اذ ذرو بی امثال الامور کہ اس قسم کے کاموں میں صرف تازیر ہے النطفو فی الفطاوہ اور اس میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ کیا کرے اگر کسی مرد کے ساتھ کرے تو ابو حنیفہ کا کیا ہے قول کوئی کسی قسم کی اس میں حد نہیں ہے پس یہاں بہن بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے تدریجن معاشرے کو خراب کیا اور گناہوں کے لئے راہوں کو نکالا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے علاقے ہم نام نہیں لیتے وہاں پر کارا کاری کے نام سے تو ان لڑکے اور لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے جو بعض دفعہ اپنی جائداد مانگ رہے ہوتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کارا کارا کا کوئی واقعہ پورے سرحد میں یا سندھ میں اور دیگر صوبوں میں نہیں ہوا وجہ کیا ہے کہ اس کام کو شلٹر دیا ہے علماء اہل سنت نے فقہہ اہل سنت نے ان کے حاکموں نے اور ان کے خلفانے اور ان کے آئمہ نے یہی وجہ ہے کہ یہ کام بڑے آرام اور دھرلے سے ہو رہا ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں بتاتے چلیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری مراد اہل سنت نہیں ہیں وہ بچارے عوام ہیں سادے لوگ ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں وصلا اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطاہرین